ہندو پوراڑک کتھاؤں کے انسار ہجاروں سال پہلے راکھی باندھنے کا پرچلن سرو ہوا تھا سب سے پہلے راکھی یا رکچہ سوتر راجہ بلی کو باندھا گیا تھا راجہ بلی کو ماں لکشمی نے رکچہ سوتر باندھ کر اپنا بھائی بنایا تھا راجہ بلی نے جب سو یکج پورن کر کے سورگ کا راج چھیننے کا پریاس کیا تب سورگ کے راجہ دیو راج اند نے بھگوان بشنو سے پرارتھنا کیے تب بشنو بھگوان نے بامن ابتار لے کر راجہ بلی سے بھکچہ میں تین پگ جمین ماغے تب راجہ بلی بامن بھیس دھرے بھگوان کو تین پگ جمین بھکچہ میں دینے کو راجی ہو گیا بشنو بھگوان نے دو پگ میں ہی پوری دھرتی ناپ ڈالے اور پھر تیسرے پگ کی جمین دینے کے لیے بولے اس پر راجہ بلی سمجھ گیا کہ بامن روپ میں دکھ رہا یہ بکھاری کوئی سادھارن بکھاری نہیں ہے تب بلی اپنا سر بھگوان بشنو کے آگے جھکا دیا اور بولا برامہر دیوتا تیسرا پیر آپ میرے سر پر رکھ لو اس سے بھگوان بشنو راجہ بلی کی بھکتی سے پرسند ہو گئے اور بردان ماغنے کے لیے بولے تب راجہ بلی بھگوان بشنو سے بردان ماغا کی بھگوان بشنو سیم اس کے دروازے پر دن رات کھڑے رہے ایسا بردان ماغنے کے بعد بھگوان بشنو راجہ بلی کے پہرے دار بن گئے ادھر بیکنٹ میں سبھی دیوی دیوتا سمیت لکشمی جی اتینت چنتیت ہو گئی تب اس کٹھن کال میں نارد جی نے لکشمی جی کو بھگوان بشنو کے بارے میں بتائے تب لکشمی راجہ بلی کے دربار میں اپستیت ہوئی اور بلی سے بولی کی میں تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتی ہوں راجہ بلی نے لکشمی جی کا یہ پرستاو سویکار کر لیا تب لکشمی جی نے راجہ بلی کی ایک کلائی میں رکچہ سوتر بان دیا راجہ بلی خس ہو کر بولا کی بہن تم ہم سے کچھ ماغ لو تب لکشمی نے راجہ بلی سے اپہار سروپ اپنے پتی بھگوان بشنو کو ماغ لیا یا ہے گھٹنا سرابن ماس کی پوریما کے دن ہوئی تھی اس لیے آج تک سرابن ماس کی پوریما کے دن رکچہ بندھن کا تیوہار منایا جاتا ہے اور اس دن سبھی بہنیں اپنے بھائیوں کے راکھی باندھتی ہیں اور بھی ایسی روچک جانکاری کے لیے چینل کو سسکرائب کریں دھنیباد